السلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام ویورز خیریت سے ہوں گے ملائشیا کے شہر کوالا لمپور سے تمام ویورز کو خوش آمدید آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ملیشیا میں آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا مسئلہ جو کہ ہنڈی والی کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو فیس کرنا ہوگا تو آپ ہنڈی والی کے مسئلے کو کس طرح سے ہنڈل کر سکتے ہیں کیونکہ جو کہ نیا بندہ ملیشیا میں آتا ہے اس کو جو کہ پرانے جن کے ساتھ وہ روم پہ رہے گا ہنڈی والی کرے گا تو وہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نمے آنے والے کو بجائے اس کی کوئی کیر کریں اس کی کوئی ہیلپ کریں جوب کے معاملے میں یا اس کے ساتھ کوئی بیان عربی سے پیش آیا جائے امانداری کے ساتھ اکثر لوگ اس کو بے دردی سے اس طرح سے لوٹتے ہیں کہ بس ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ نیا آیا ہے اس کے پاس جوب نہیں ہے یہ بچارہ کردہ اٹھا کے ملیشیا پہنچا ہے بس وہ بے دردی سے اس کو لوٹتے ہیں وہ کس طرح سے لوٹتے ہیں اور آپ اس طرح کے دھوکے اور فراد سے اور لوٹنے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹیفکیشن اور انفارمیشن آپ کو وقت پر مل سکیں آئیے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جب میں ملیشیا میں نہیں آیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا تھا میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ اگر آپ نئے آ چکے ہیں یا نئے آنے والے ہیں ملیشیا میں تو آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ چپ کر کے جو بھی سمان آتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے اُس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ کہاں سے لے کے آئے کتنے کا لے کے آئے کون لے کے آیا ہی ایسے ایسے ہی عشر کھنے صرف لکھ دیا کہ بیس رنگٹ بس پلس پچاس رنگٹ بلس دس رنگٹ بلس دو رنگٹ جس کا کوئی نہیں پتا چلتا کہ کیا سمان آیا ہے کتنا آیا ہے کسý دیٹ کو آیا ہے کون لے کے آیا ہے بس ایسے ہی جیسے ہی مہینہ ختم ہوا وہ حساب کر دیا جیتنے ہو گئے وہ بتا دیتے ہیں کہ اتنے دے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا اگر سامنے والا بندہ ایماندار ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ سامنے والا پھٹیاں لگا رہا ہے تو اس صورت میں پھر آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ میس میں ہوتا تھا کہ اتنے ہو گئے ہم نے پیسے دے دیئے جب میں جو کام پہ جاتا تھا جو پروجیکٹ میں تو ساتھ سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں لنچ ٹائم پہ تو ایک دوسرے سے گپ شپ بھی ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ہنڈی والی کا کتنا خرچہ ہے مہینے کا تو میں نے بتایا کہ میرا تو تین سو پلس آیا ہے تین سو بیس پچیس آئی سے تقریباً انہوں نے کہا کہ ہمارا تو ڈیڑھ سو روپے آتا ہے ڈیڑھ سو رنگٹ یا نہیں کہا میں نے کہا یار اتنا کیسے ہو سکتا ہے میرا تو آپ سے ڈبل سے بھی جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم پورے مہینے میں یہ شیڈول ہے ہفتے میں تین سے چار دن ہماری مرگی یہ وہ بریانی اچھا نظام بل وی آئی پی جس کو میس بولتے ہیں وہ بتایا کہ پھر پھر ڈیڑھ سو سے دو سو نپونے دو سو کے درمیان ہمارا میس آتا ہے تو آپ کا اتنا کیسے آ گیا تو میں حیران ہوا تو اس نے بتایا کہ آپ اپنے جو کہ میس انچارج ہے اس پر تھوڑا فوکس کریں آپ اس کو بتائیں کہ بھائی جب بھی آپ سامان لے کے آئیں گے آپ مجھے بتائیں میں لکھوں گا ٹھیک ہے تو پھر آپ ایسا کریں گے شیڈول ان کا کافی اچھا ہے تو لہٰذا آپ نیکس ٹیم جو بھی آپ سامان لے کے آئے گے یا کوئی بھی لے کے آئے گا ٹھیک ہے مجھے بتاؤں میں لکھوں گا جو آپ کا دل کرتا آپ لے کے آئے ہیں جیسا اچھا پکائیں کھائیں مسئلہ نہیں ہے لیکن لکھوں گا میں مجھے پرچی چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے ایسے کہا تو میس انچارج ہو تھا اس نے کہا کہ یار یہ ہے وہ ہے میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے لہٰذا میں میس میں مزید یعنی نہیں چل سکتا آپ یہ کریں آپ اپنا میس چلا لیں لہٰذا میں میس سے چھوڑ رہا ہوں بوراں تو اس نے نہیں کہا دو سے چار دن کے بعد یعنی کہ ہم سمجھ گئے کہ میس کا چکر سارا یہی ہے جب ہم نے حساب کی بات کی لکھنے کی بات کی تو یہ بیچ سے نکل کے بھاگ رہا ہے اس کا مطلب ہے میس میں گڑ بڑ ساری اسی نے کی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہم خود سامان لے کے آتے اور پھر خود لکھتے ہیں جو بھی کمپیوٹرائز کیونکہ یہاں آپ ایک روپے کی بھی ایک رنگٹ کی بھی چیز لے گے یا آٹھانے یا چارانے کی بھی چیز لے گے جس کو بھی سینٹ بولتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو کمپیوٹرائز پرچی ملتی ہے ٹھیک ہے جو بندہ کسی بھی دکان سے چیز لے کمپیوٹرائز پرچی لے کے آئے تو ٹھیک ہے سامان لکھو ورنہ جو ہاتھ سے لگی ہوئی پرچی میں ہم نے رول بنا لیا کہ ہم سامان نہیں لکھیں گے آپ کو نہیں ملتا نہ لے کے آئے ایک دن بار سے کھا لیں گے لیکن یہ دو نمبری کو ہر طریقے سے ہمیں روکنا ہوگا کہ جو نئے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہی رول بنا لیا اور اکثر دوسری سی رول پر کام کرتے ہیں میس جو بھی چلاتے ہیں کہ کمپیوٹرائز پرچی چاہیے کمپیوٹرائز پرچی میں جو بھی ہے دکان آپ کی ساتھ دوکھا فراد نہیں کرے گی جبکہ ہاتھ سے لکھنے والی پرچی آپ نے دس رنگٹ کا سامان لیا ہے اس کو بول کے پندرہ لکھوا لیں یا آپ نے دس رنگٹ کا میس کا سامان لیا ہے پانچ رنگٹ کا پرسنل سامان لے لیا کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ تو پرچی آپ کو ہاتھ سے پندرہ رنگٹ لکھے دے دے گا جیسے لوکل دنگانے ہوتی ہیں وہ آ کے میس میں لکھوا دے گا پندرہ رنگٹ اس نے پرسنل چائے بسکوٹ کچھ بھی کیا ہے پانچ چھے رنگٹ اس میں لگا دی اور دس رنگٹ آپ کی ہنڈی والی کا سامان سبزی لیے گوئی تو اس نے پندرہ یا سولہ آپ کو آگے لکھوا دینے ہیں جبکہ سولہ رنگٹ میس میں لکھے جائیں گے جبکہ چھے رنگٹ اس کا پرسنل یوز کرنے کا تھا تو اس طریقے سے تو ہم نے جب رول بنایا تو ہے نا ایک دو لڑے کے بیچ میں سے نکل کے الگ ہو گئے تو ہمیں پتا چل گیا کہ یہ دو تھے جو کہ میس میں گھپلا کر رہے تھے جو کہ ہمیں بے دردی سے لوٹ رہے تھے اس کے بعد جب ہم پورا مہینہ اچھا کھاتے اچھا ہمارا شیڈول تھا اس وقت میں دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ اس دو سے تین سال کے اندر ہمارا کیونکہ ہمیں کٹھے لڑکے تھے ہمارا جو میس چلا تو ہمارا ڈیڑھ سو پونے دو سو کے اندر بڑا اچھا میس چلتا تھا ٹھیک ہے اور میکسیمم دو سو آ جائے گا کیونکہ اگر اچھا میس چلا ہوگے تو اتنا آئے گا اس وقت میں رنگر میں پورا مہینہ بڑے آسان طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے چل سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے اس لئے اکثر لوگ زیادہ اچھا میس چلاتے ہیں کہ بیس سے پچیس تیس رنگر کے پیچھے پورا مہینہ بندہ کیا کنجوسی کرے کھائیں گے ہوتل سے تو پھر وہ آپ کو زیادہ مہینہ پڑے گا جس طرح کے یعنی کہ جیسا کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا تو اس کے بعد یعنی کہ وہ لڑکے نکل کے میس سے الگ ہو گئے تو ہم نے دیکھ لیا کہ کھولے سے کھولا بھی ہم مہینے کا گزارہ کریں گے میس چلائیں گے وی آئی پی کسم کا کہ دو سو رنگر سے اوپر نہیں جائے گا جبکہ وہ سوہ تین سو ساڑھے تین سو پیسے ہمارا میس آتا کیوں کہ کوئی حساب ہی نہیں تھا وہ ہاتھ سے لکھ لیتے بیس رنگٹ جمہ پچاس رنگٹ وہ ہاتھ والی پرچی لے گئے آگئے ہمیں کیا بتا اس کے اندر میس کا کتنا سمان ہے اور اس کا پرسنل سمان کتنا ہے وہ اپنی ایس کریبے میں بیچ میں لے کے آتے ہیں اپنے سیڈویچ اور برگر بھی کھا رہے ہیں وہ سب کے سب پیسے اس میں لکھوا دیتے ہیں میس میں تو اس طریقے سے پیوٹرائز پرچی لے گیا ہے جو بھی آئے کیونکہ یہاں ہر دکان پر پیوٹرائز پرچی ملتی ہے جو کہ بڑی دکان ہو ایک اچھی دکان ہو جو کمپنی کی دکانیں ہوتی ہیں جو ایک لوکل دکانیں ہوتی ہیں پاکستانی انڈیان یا بنگلے کی بنائی ہوئی بنگالیوں کی تو وہ پھر حد سے لکھ کے دیتے ہیں اس کا کوئی نہیں پتا ہوتا ہے سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ ایمانداری سے چل رہا ہے دوسرے ایماندار ہیں گیا تو وہ اس طریقے سے بات کریں گے اور آپ کے سب کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے بہتر آپ رول بناو تو سب کے لیے چلے وہ تاکہ اگر آپ میسن چار یہ تو آپ خود بھی سامان لے کے آئے تو بغیر پرچی کے نہ لے کے آئے اور ان کو بتا دیں یہ پرچی نہیں ملی تھی اس لیے میں سامان نہیں لے گیا ہے بار سے کھا لیں گے لیکن یہ دونمری اور میسنے داندلی بلکل بھی برداشت نہیں کی جائے گی اگر آپ ایک بندے کی افااجت کریں گے تو جتنے بھی میس میں ہوں گے ہنڈی والی میں ہوں گے تمام کی افااجت ہوگی اچھا اور ایمانداری کے ساتھ اچھا میسی چی طریقے سے چل سکتا ہے جو بھی کمپیوٹرائز پرچی لے کے آئے اس پر ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے چیزوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں قیمتے بھی لکھی ہوتی ہیں اگر آپ ساتھ میں بندے کا نام لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ لیں پینسل کے ساتھ کے فلام بندہ لے کے آیا نہ لکھیں تو وہ بھی سب کچھ ریکارڈ پر موجود رہے گا کیونکہ کمپیوٹرائز پرچی ہے آج سے لکھوے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا وہ اپنا ادھا سمان ہوتا ہے اپنا ادھا میس کا ہوتا ہے وہ اپنا ذاتی پرسنل خرچہ بھی میس میں ایڈ کر کے سب پر ڈال دیتے ہیں جو کہ انچار جوچے خاص طور پر کیونکہ دوسروں کوئی دیتنے چلتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میس میں گپلا کس طرح کرتے ہیں نئے بندوں کو کس طرح پر دردی سے لوٹتے ہیں آپ کو یہ تمام ٹوپک سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر بیس انچار جو میس چلاتے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ اس طرح نہیں کرتا اچھے آدمی بھی بیچ میں موجود ہیں لیکن زیادہ تر اچھے نہیں ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے بچنا ہم نے ان سے ہے جو کہ اچھے نہیں ہیں جو اس طرح سے دو نمبری کرتے ہیں ان سے بچنا ہے باقی جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید امانداری سے ثابت کر دونے اگر آپ اسی طرح کی مزید جوب سیلری اور ملیشیا سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیو جاننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لئے ٹس نوٹفکیشن اور انفارمیشن آپ کو وقت پر مل سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ